امریکہ نے کینیڈا کا حدف چھکوں اور چوکوں میں اڑا دیا امریکہ پاکستان کے لیے خطرے کی علامت بن چکا ہے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ دو ہزار چوبیس کا افتتاح میزبان امریکی ٹیم کی کینیڈا کے خلاف شاندار جیت سے ہوا ہے اور چھکوں اور چوکوں کی بارش نے اس میچ کے بعد اس گروپ میں شامل دیگر ٹیمو کے لیے خطرے کی گھنٹی بچا دی ہے ایک کرکٹ ورڈ کپ کا افتتاحی میچ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ہونا ہی تاریخی ہے اور شاید کرکٹ کے مستقبل کی جانب ایک اشارہ بھی اس میچ کی سب سے دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ دونوں ہی ٹیموں میں ایشیائی نزاد کھلاڑیوں کی بڑی تعداد شامل ہے تاہم اس جیت میں کلیدی کردار امریکہ میں پیدا ہونے والے ایرون جونز نے نبھایا جونز کے والدین کا تعلق باربیڈوز سے ہے اور وہ ماضی میں وہاں ڈومیسٹک کرکٹ بھی کھیل چکے ہیں آج انہوں نے چالیس گندوں پر چورانوے رنز کی دھواندار انکس کھیل کر ورڈ کپ کے پہلے ہی میچ کو امریکہ کے لیے یادگار بنا دیا انہوں نے اپنی انکس کے دوران دس چکے اور چار چوکے لگائے اور ناٹ آؤٹ رہے امریکی شہر ڈیلاس کے میدان میں میز بان ٹیم امریکہ نے ٹاس جیت کر کینیڈا کو بیٹنگ کی دعوت دی کینیڈا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک بڑا ٹوٹل کھڑا کیا اور مقررہ بیس آورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چورانوے رنز سکور کیے ایک موقع پر یہ ٹوٹل دو سو سے زیادہ ہوتا دکھائی دے رہا تھا تاہم تجربہ کار کوری انڈرسن نے اچھی بولنگ کا مظہرہ کرتے ہوئے دو دویں آور کے بعد کینیڈا کا رن ریٹ کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اس میں انڈیا نزاد لونیت دہالی وال نے ایک سٹھ رنز جبکہ باربیڈوز ویسٹن ڈیز میں پیدا ہونے والے نیکولا سکرٹن نے ایک کامن رنز بنائے ایک سو پچانوے رنز کے حدف کے تعاقب میں امریکہ کی ٹیم کا آغاز اچھا نہیں تھا اور سفر پر ہی اس کی پہلی وکٹ گر گئی جبکہ ساتھویں آور کی تیسری گیند پر ان کے انڈیا نزاد کپتان مونانک پٹیل بھی پویلین لوٹ گئے اس وقت ٹیم کا سکور بیالیس رنز تھا لیکن ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بیٹنگ کرنے کے لیے میدان میں آنے والے ایرون جونز اور انڈریز گوز نے نو آور میں ایک سو اکتیس رنز کی شراکت قیم کر کے ایک نیا ریکارڈ قیم کیا یہ کسی بھی ورڈ کپ میں سینچری پارٹنرشپ میں سب سے زیادہ سپرائک ریٹ کا ریکارڈ ہے